آج میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گی اس دعا کے بارے میں جو کبھی راد نہیں کی جاتی دعا ایک عبادت ہے دعا ہماری ضرورت ہے دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ضروریات کے بارے میں ارتجا کرنا ہے اس سے مانگنا ہے اس سے سوال کرنا ہے اس کے آگے گر گرانا ہے اس کے آگے اپنی آجزی کا اظہار کرنا ہے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آزمانے کے لیے بیجے گئے ہیں ہم سب پر آزمائشیں آتی ہیں ہم سب کے امتحان ہوتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے کوئی بچوں کی شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتا ہے کچھ انہونی قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کوئی ذہنی مسائل کا شکار ہوتا ہے کوئی مالی مسائل کا شکار ہوتا ہے کوئی دنیا کے حالات کے بارے میں پریشان ہوتا ہے اور یہ ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور بعض اوقات تو مسائل کا ایک تانتہ ہوتا ہے ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان اس دنیا میں ان پریشانیوں کی وجہ سے گھبراہ اٹھتا ہے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے یعنی ادھر آزمائش آئی تو اس کا مقابلہ دعا سے کیجئے وہ کہتے ہیں کہ دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے یہ آزمائشوں کی دشمن ہے یہ مصیبتوں کو دور دھکیلتی ہے ان کے ساتھ گتھن گتھا ہوتی ہے ان کے واقع ہونے کو روکتی ہے اور مصیبتوں کو ختم کرتی ہے یا مصیبت واقع ہو جائے تو اس کو کم کرتی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے مفید ترین دعا ہے لہٰذا آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو اور ہم ان مسائل سے جو زندگی میں نبرد آزما ہیں نبٹ رہے ہیں ان کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں تو بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر مشکل کا حل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کو دینے کے لیے اسے کوئی مشکل حل کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کسی کی مدد لینے نہیں پڑتی لہذا جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے لہو ملک السماوات والعرق آسمانوں اور زمین کی ملکیت کنٹرول سارے کا سارا اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا جب کوئی مشکل آئے تو ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہئے علماء نے عبادت کی جو قسم دعا سے متعلق بتائی ہے وہ دو طرح کی دعا ہوتی ہے ایک دعا العبادہ اور ایک دعا المسئلہ یعنی ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة جتنے بھی عمال ہیں ان سب کو بھی دعا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی دراصل ہم اللہ سبحانو تعالی کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں مسئلہ نماز میں تو آپ دیکھئے کہ ہم سیدھے میں ہاتھ باندھ کے بھی دعا کرتے ہیں ہم سمی اللہ لمن حمدہ کہ بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اللہم لا مانع علماء آتائیت ولا مہدی علماء منات حمد کے بعد آخر میں پھر دعا کرتے ہیں رکوع میں بھی دعا ہوتی ہیں سجدے میں بھی دعا ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالی کے گریب ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم دعا کرتے ہیں پھر اتہیات بھی دعا کے ساتھ دروش شریف بھی دعا ہے بلکہ سارے دعاوں کا خلاصہ ہے اور اسی طرح قبولیت کا پہترین وقت دروش شریف کے بعد نماز کے اندر دعا کرنا ہے جہاں رب بھی جالنے اور دیگر دعایں پڑھتے ہیں پھر اسی طرح روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے پھر ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہر ہر مقام پہ دعایں قبول ہوتی ہیں تو گویا ہماری عبادات بھی دراصل دعاوں کا ہی مجموعہ ہے اور وہ بھی دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے یعنی جب ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ کیا کرتے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور نماز میں پھر دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے مدد مانتے قرآن مجید میں آتا ہے مدد طلب کرو مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ لہٰذا یہ دعا والعبادت ہے اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے دوسری دعا وہ ہوتی ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کچھ مانگتے ہیں اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں تو اس کو دعا والطلب کہتے ہیں دعا والمسلہ کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کر لے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے کہا کہ مجھ کو پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہی ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو گویا اللہ سبحانو تعالی بندے کے بہت قریب ہے فَإِنِّي قَرِيبُ ایک اور جگہ پر آتا ہے اِنَّ رَبِّ قَرِيبُ مُجِبُ کہ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے لیکن دعا کی قبولیت کیلئے کیا کرنا چاہیے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيَؤْمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ان کو چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں یعنی اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو ان کی بات قبول ہو تو پھر وہ کیا کریں وہ میری بات قبول کریں میرے حکامات کو بھی قبول کریں تو گویا اللہ تعالی کی اطاعت بہت بڑا ذریعہ ہے دعاوں کی قبولیت کا اور پھر اسی طرح وَلْيُؤْمِنُو بِي مجھ پر اعتماد کریں ایمان رکھیں یعنی دعا کرتے رہیں جب اس کی قبولیت کا وقت ہوگا جب وہ واقعی قبول ہونی چاہیے اس وقت وہ دعا قبول ہو جائے گی اس لیے مایوس نہ ہو اعتماد رکھیں ایمان رکھیں یقین رکھیں لَاَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ بھلائی پائیں ہدایت پائیں کیونکہ رشد جو ہوتی ہے رشد اس میں ہدایت بھی ہوتی ہے اور بھلائی کے معنوں میں ہوتی ہے یعنی انسان کی عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے اچھے بھلے کا فرق پہچانتا ہے اور ایک ہدایت کی قسم رشد کہلاتی ہے جس میں انسان اچھے بھلے کا فرق جان کر پھر بھلائی تک پہنچ جاتا ہے خیر تک پہنچ جاتا ہے اس لیے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعائیں کی تھی تو آخر میں فرمایا تھا بے شک میرا رب تو ضرور دعاوں کا سننے والا ہے یعنی وہ تو لازمان دعائیں سنتا ہے اور السمی کا لفظ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف سن لیتا ہے اور بس بات ختم نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم رہو سے سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو سنتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی حمد کو قبول بھی کرتا ہے دعاوں کو قبول بھی کرتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہم انیعوذ بکا من دعائن لا يسمع اے اللہ مجھے اس دعا سے بچا لے جو سنی نہ جائے تو یہاں سننا قبول کرنے کے معنوں میں کہ ایسی دعا نہ ہو جو تیرے ہاں قبولیت نہ پائے لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة الاراب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُدعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّ اَمْ وَخُفِيَا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُوْتَدِينَ تم اپنے رب کو آجزی سے اور چھپکے چھپکے پکارو یعنی دعا مانگتے ہوئے انسان کے اندر آجزی ہونی چاہیے خشو ہونا چاہیے انسان کو ہمبل ہونا چاہیے اپنے آپ کو رب کے سامنے محتاج ظاہر کرنا چاہیے اور پھر فرمایا وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَادَ اِسْلَاحِهَا دعاوں کی قبولیت چاہتے ہو تو آہوزاری سے پکارو چھپکے چھپکے پکارو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو یعنی زمین میں متی اور فرمبردار بن کے رہو بگاڑ پیدا نہ کرو بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے نیک و کاروں سے بہت قریب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا زیادہ سنتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں نہ کہ ان کے درمیان پوٹ ڈالتے ہیں پساد کرتے ہیں اور ان کی زندگی مشکل کرتے ہیں لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعایں قبول ہو تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اور رحمت کا معاملہ کریں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں کہتا ہے نا تم اس پر رحم کرو جو زمین میں ہے تو تم پر وہ رحم فرمائے گا جو آسمان میں ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کے وقت انسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے کی گڑ گڑا کے پوری توجہ سے رو کے اللہ سبحانو تعالیٰ کے آگے فریادے کر کے لیکن حد سے نہ بڑھا جائے حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان ایسی حرکتیں شروع کر دے کہ جن کا سنن سے کوئی تعلق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا نہیں مانگی پھر اسی طرح یہ کہ پوری امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے خوف رکھتے ہوئے اور امید کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے یعنی انسان دعا مانگنے سے روکے نہیں بلکہ مانگتا رہے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی دعا کی ضرورت نہیں کہ بندہ اس سے ضرور مانگے یہ تو انسان کے اپنے فائدے میں ہیں کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے کہ دعا مانگتے رہو تو آپ دیکھیں کہ اس میں تغییب دی جا رہی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ہم مہتاج ہے سورة فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اے لوگو تم سب اللہ کے مہتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے یعنی مہتاج ہم ہے ضرورت ہماری ہے اور اللہ بے نیاز ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی مہتاجی نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو اس کی شان بلند ہوگی وہ تو پہلے سے ہی بلند شان کا مالک ہے ایک حدیث کچھ سی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے یعنی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو نہ ہم اللہ تعالیٰ کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو فائدہ دے سکتے ہیں اسی لئے ایک اور حدیث میں آتا ہے اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے اور تمہارے انسان اور تمہارے جن سب مل کر تم میں سے ایک انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی زافر نہیں ہوگا یعنی اگر ہم سب کے سب بہت نیک بھی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہم اتنا سارا مال بھی خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا ریٹان خود ہمی کو ملنے والا ہے تو بات یہ ہے کہ دعا انسان ہی کو فائدہ دیتی ہے لہٰذا دعا مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ دعا ایک عبادت ہے ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی دعائیں کریں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت مائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ أَلَى اللَّهِ مِنَ الدْعَاءِ اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں یعنی ہم بندوں سے مانتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ذلت ہوتی ہے لیکن جب ہم اللہ سے مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے چلے جاتے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے دعا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جو دعا نہیں کرتا اس سے اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا جو اللہ سے نہیں مانگتا جو اللہ کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے لہٰذا دعا کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں اور نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے نا دعا کرو فائدہ بہت کر لی کوئی فائدہ نہیں ہوا یا کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سے مانگیں نہیں ہمیں ضرورت ہے اس سے مانگنے کی اور جب تک ہم مانگتے رہیں گے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا کہ قبول بھی ہو جائے گی قیامت کے دن یعنی ہر دعا قبول ہوتی ہے کچھ دعائیں دنیا میں اسی وقت دیر انڈ دن قبول ہو جاتی کچھ دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری کچھ اور خیر بھلائی کر دیتا ہے جو ہم خود مانگ نہیں رہی ہوتے اللہ تعالی وہ چیزیں ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے جو ہماری اس دعا کی قبولیت سے زیادہ بڑی ضرورت ہوتی ہیں اور کچھ دعائیں ہماری آخرت کے لیے سیف کر دی جاتی ہیں جب ہمارے عمل میں کچھ بہت اچھا نہیں ہوتا ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں نہیں ہوتی لیکن ہم کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں تو یہ ہماری نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی اور قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں جو بندہ ان دعاؤں کا عجر پائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو انسان کیا تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج سارے کا سارا مجھے یہی ملتا ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہماری بہت ہی محدود سی ہے یہاں اگر ہمیں سب کچھ بھی مل جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یا وہ چیز ختم ہو جاتی یا ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے یعنی کچھ بھی تو یہاں باقی رہنے والا نہیں ہمارے پاس قارون کے خزانے بھی ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو بھی ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے اس لئے کبھی بھی مایوس نہ ہو مانتے چلے جائے دعا مانگنے سے کبھی بھی تھکے نہیں لیکن دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں کچھ شرائط ہیں وہ ہمیں ضرور سیکھ لینی چاہیے اور اگر ہم نے سیکھی ہوئی ہے تو ضرور دورا لینی چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے ہماری دعائیں خبول بھی ہوں گی اور ہمارے دل میں ایک اتمنان بھی پیدا ہوگا تو ابن قیم نے چند سطروں میں دعا کا خوبصورت نچوڑ پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے پورے یقین کے ساتھ کہ جو ان شرائط کو پورا کر کے دعا کرے گا وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی یعنی اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی تو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ وہ کون سی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی یعنی وہ کس طریقے سے مانگی ہوئی دعا ہے جو ضرور قبول ہو جاتی ہے اور یہ باتیں انہوں نے اپنی کتاب اردو میں بھی کتاب آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا ہوگا دوائے شافی کے نام سے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہو بہت ہی اچھی کتاب ہے پڑھنے کے لائک ہے میں سمجھتی ہوں جس نے زندگی میں یہ کتاب نہیں پڑھی اس کے علم میں بہت بڑی کمی ہے اردو میں یہ کتاب انگلیش میں بھی کچھ مختصصی شاہر ٹرانسلیشن ہے اصل کتاب عربی میں ہے اگر آپ کو اردو نہیں بھی سمجھ آتی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ اس کے آڈیو لیکچر سن سکتے قرآن فر آل ایک ایپ ہے جس میں دوائے شافی کے سارے لیکچرز ریکارڈڈ موجود ہیں اس میں سے ایک ایک لیکچر اگر آپ کر کے سنیں گے تو کتاب ختم ہو جائے گی آڈیو بک ہے وہ اور چھوٹا چھوٹا میں نے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے اس میں تو اس سے آپ کو زندگی گزارنے کے بہت سارے پرحکمت ایسے نکتے ملیں گے جن کو اپنا کے آپ کی زندگی میں ایک اتمنان اور سکون پیدا ہو جائے گا تو بھارا اس کتاب کا ترجمہ اللہ سینڈ دکیور کے نام سے بھی آپ دیکھئے گا ضرور تو دعا کی قبولیت کے اسباب کون سے ہیں اگر آپ کے پاس کافی پہنے ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور اگر نہیں تو دل پر لکھ لیجئے سب سے پہلی چیز دل کا حاضر ہونا یعنی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ دعا کی جائے یعنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مانگنا کیا ہے پھر مانگنے کے لیے الفاظ کیا ہونے چاہیے کیونکہ آپ دیکھئے جتنے اچھی الفاظ سے آپ مانتے ہیں اور جتنے پیار سے مانتے ہیں جتنی آجزی سے مانتے ہیں تو جو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے آپ کسی انسان سے بھی کسی بچے سے بھی مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا بچہ آپ کی کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ادھر آؤ واپس لاؤ تو کیا ہوتا ہے وہ اور دور بھاگتا ہے لیکن اگر آپ پیار سے اس کو کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو ادھر آؤ میرے پاس یہ چیز بھی ہے تمہارے لیے آؤ تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ پوراں آ جاتا ہے تو جو پیار کی بات ہوتی ہے نا محبت کی بات ہوتی ہے اور توجہ سے بات جو کی جاتی اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے بعض اوقات ہم ایسے کہتے ہیں ہم ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا اور ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو کوئی اثر نہیں ہوتا بچے اس بات کو کوئی اثر نہیں لیتے تو توجہ دل کی حضوری اچھے الفاظ اور غفلت سے باہر آ کے اچھے سے ماننا کیونکہ حدیث میں آتا ہے یعنی کھیل قود میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا یعنی دیان ہمارا کئی اور لگا ہوا ہے کعان ہمارے کئی اور لگے ہوئے ہیں اور ہم ضرور زمان سے کوئی کتاب اٹھا کے آج کل تو بہت سہولت ہوگی ہے نا کہ خود سے سوچنا بھی نہیں پڑتا کیا مانگنا ہے بس بک اٹھائی دعاوں کی یا کوئی کارڈ اٹھا لیا یا پھر کوئی ایپ کھول لی اور لفظ پڑھنا شروع کر دیئے ٹھیک ہے وہ بھی دعائیں ہیں لیکن ان کو بھی سلیکے سے پڑھنے کی ضرورت ہے ان پر بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا تو صرف ایسے نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے تو دعائیں بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جائے ایسا نہیں کرنا بلکہ جو کچھ بول رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے کیا مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں لہٰذا ہمیں غفلت سے نکلنا ہے دل حضوری کے ساتھ مانگنا ہے ڈسٹریکشن سے بچنا ہے جو آپ کی خاص خاص دعائیں نا وہ ایسے وقت میں کیا کریں جب ڈسٹریکشن نہ ہو کیونکہ بعض اقت آپ دعا مانگ رہی ہیں اور ایسا پچھا آپ کو کھینچ رہا ہے ادھر سے فون بج رہا ہے ادھر سے وہ کے گھر کے باہر کھڑا ہے ادھر سے آپ کو خوشبو آ رہی ہے کہ ہنڈیا جل رہی ہے اب آپ سوچیں کیا دعا مانگی جائے گی کیسی دعا ہوگی وہ اور پھر اس میں قبولیت کیا ہوگی جب آپ کو خود ہی پتہ نہ ہو کان کہی لگے آنکھ کہی لگے ناکھ کہی لگ کیا پتہ چلے گا کیا مانگا کیا نہیں مانگا لہٰذا ایسے وقت میں مانگیں جب آپ اکیلے ہوں تنہا ہوں آپ اور آپ کا رب ہو پھر آپ اسے چھپکے چھپکے سرگوشیاں کریں ازنا دا ربہو ندا انخفیہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا چھپکے چھپکے خفیہ خفیہ ادع ربکم تدر ام و خفیہ آجزی اور زاری بھی ہو اور چھپکے چھپکے منا جاتے بھی ہو کیونکہ دعا کرتے وقت جذبات بھی ساتھ ہونے چاہیے یعنی اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق دی ہے اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بڑا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے وہ اس وقت بھی سن رہا ہے وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے اور وہ کچھ دے سکتا ہے جو میں مانگ رہی ہوں جب آپ بندوں سے کچھ مانگتے ہیں تو بعض وقت ان کے پاس ہوتا بھی ہے انہیں دیتے لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اس کے خزانوں میں تو کمی ہوتی نہیں بندوں کو تو یہ خواب ہوتا ہے ہم نے دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کوئی ہم سے کچھ مانگ لے تو پہلے ہم سوچتے ہیں ہمارا کام چلے گا دینے کے بعد بس اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم بس دینا چاہتے ہیں اس سے آگے نہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں جب سے زمین و آسمان بنا ہے وہ خرچ کیے چلے جا رہا ہے لیکن اس کے خزانوں میں کتر برابر بھی کمی نہیں ہوئی کتر برابر بھی کمی نہیں ہوئی اس کو کیا فرق پڑتا ہے اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تو اس کے کنٹرول میں ہیں وہ بادشاہ ہے وہ مالک ہے اور وہ دینے میں پوری طرح قادر ہے تو پھر ہم اس امید کے ساتھ مانگیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں you name it کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو لیکن ہم ان خزانوں میں سے کتنا کتنا دیتے ہیں کتنا کتنا اتارتے ہیں ایک معلوم اندازے کے بطابق ایک مکرر اندازے کے بطابق کیونکہ اللہ تعالی الحکیم بھی ہے اس کو پتا ہے کس انسان کو کب کونسی چیز دینی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ چانتا ہے نا کہ اگر میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو وہ مل گیا جو چاہتا ہے پھر یہ مجھے بھول گائے گا اور مجھ سے غافل ہونا اور بھولنا اس بندے کے حق میں نقصان دیں لہذا بہتر ہے کہ اس کی دعا ابھی قبول نہ کی جائے یہ کچھ اور مانگ لیں یعنی بعض لوگوں کی دعا صرف اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ ان کا رونا اللہ کو پسند ہوتا ہے ان کا مانگتے رہنا اللہ کو پسند ہوتا ہے کیونکہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں پھر ہم صدقہ خیرات دینا بھی بھول جاتے ہیں لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کسی نہ کسی مشکل پر ڈالے رکھتا ہمارے پائدے کے لیے ہماری بھلائی کے لیے تاکہ ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے رہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُدعُ اللَّهَ وَأَنْتُم مُقِنُونَ بِالْعَجَابَةِ تم اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا ضرور قبول کی جائے گی پورا یقین ہو لہذا جب آپ کو یقین آئے گا نا تو غفلت بھی دور ہو جائے گی دعا میں دل حاضر رہے گا اور آپ اس طرح دعا کے قبولیت کی پہلی شرط پوری کر دیں گے دوسری چیز جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کہیں دیکھے کبھی کہیں دیکھے کبھی کچھ سوچے کبھی کچھ سوچے اور جو مانگ رہا ہے اس کی خبر نہ ہو اس کو تو ہمیں سمجھ کر دعا کرنے سمجھ کر یعنی یہ دوسرا اہم ملکتہ ہے حاضر دل کے ساتھ اور سمجھ کر کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں مانگ کے آ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ اور پھر یہ ہے کہ اگر عربی میں دعا مانگنی نہیں آتی تو الٹے سیدھے لفظ پڑھ کے نہ مانگیں اردو میں مانگ لیں انگلیش میں مانگ لیں پنجابی میں مانگ لیں جو آپ کی زبان ہے اس میں مانگ لیں تو آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں ایک ہم ہیں ہمیں ایک زبان آتی تو دوسری نہیں آتی انگریزی آتی تو فرنچ نہیں آتی اردو آتی ہے تو پنجابی نہیں آتی بچوں کو تو کتنی لیمٹیشن ہیں ہماری اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں کسی بھی ڈائلیکٹ میں کسی بھی زبان میں کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کچھ بھی مانگتے ہیں وہ سب کچھ سمجھتا ہے جانتا ہے اور دینے پر پوری طرح قادر ہے پھر آپ دیکھئے کہ دعا کرتے وقت کسی بے مقصد کام میں مشغول نہ ہو اچھا بعض لوگ موبائل سے دعائیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سہولت کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ اب کیا ہوتا ہے اتنے میں اوپر ایک نوٹیفکیشن آ جاتا ہے آدھی دعا پڑھی آدھا میسیج پڑھا نہ ادھر کے نہ ادھر کے ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی دنیا کے کاموں میں تو ملٹی ٹاسکنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بس ایک وہ ہے یا اس سے بات کر رہے ہیں تو بیچ میں کسی اور سے باتیں شروع کر دیں اس کو یہ پسند نہیں ہے لہٰذا ہمیں ڈسٹریکشن سے بچنا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے انگوٹھی وغیرہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بٹن کھول بند شروع کر دیتا ہے کچھ اور کرنے لگتے ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اس وقت کپڑے نہیں سمارنے کوئی اور کچھ نہیں کھجانا چھو جانا بھی نہیں اگر کھجانا پہلے کھجا لیں اور پھر اس کے بعد دعا کرنے شروع کریں یعنی 100% آپ کی توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے ہمارے اسلاف میں سے کسی نے ایک شخص کو دیکھا کہ دعا کر رہا تھا ساتھ کنکریوں سے کھیل رہا تھا انہوں نے کہا یہ کنکریاں پھینک دو اور اپنی دعا پہ توجہ کرو دعا کرتے ہوئے تمہارا دل اور آزان سارے پورا جسم اس طرح متوجہ ہونا چاہیے تو یہ تھی پہلی شرط دوسری شرط یا دوسرا نکتہ یا دوسرا عدب کیا ہے قبولیت کے چھ اوقات میں سے کسی وقت میں دعا کرنا اب قبولیت کے چھ اوقات کونسے ہمیں ابھی آپ کو بتاتی یہ چھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی لہٰذا دل کو حاضر رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز وقت کا انتخاب ہے کہ کس وقت آپ مانگیں کونسا زیادہ سوٹیبل ٹائم ہے تو ان میں سے سب سے پہلے رات کا آخری تہائی حصہ one third of last part of the night اب وہ کیا ہے جیسے آپ کے موبائل پہ وہ timingز ہوتے ہیں نا سلات کے تو وہ آ جاتا ہے تحجد کا وقت آ جاتا ہے آج کل شاید one thirty ہے یا کچھ اس طرح تو وہ last part of night ہوتا ہے جو تیسرا حصہ آخری حصہ ہوتا ہے رات کا فجر کی آزان سے پہلے آپ سمجھیں ڈیٹھ دو گھنٹے پہلے اب اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو کہ تحجد کا وقت ہوتا ہے سب سو رہے ہوتے ہیں phone call کرنے والے بھی سو رہے ہیں آنے جانے والے بھی سو رہے ہیں گھر بارے بھی سو رہے ہیں بچے بھی سو رہے ہیں سب ہی سو رہے ہیں اب آپ کا رب جاگ رہے ہیں لہٰذا جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اپنے رب کو پکاریں چاہے آپ بستر میں لیٹے ہوئے پکاریں منع نہیں ہے لیٹ کے دعا کرنا آپ لیٹ کے بھی دعا کر سکتے ہیں اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا آپ اللہ کے آگے رو سکتے ہیں آپ اپنی التجائیں پر یادیں کر سکتے ہیں اگر کوئی ساتھ سویا ہوا ہے تو پھر زور سے نہیں بولیے دل دل میں بولیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اُدو ربکم تدر رو آمو خفیہ 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 چھپکے چھپکے ویسپرنگ میں دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ پریادیں کرنا شروع کر دیں اور یہ دل کی حضوری کا بہترین وقت ہے حدیث میں آتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کے آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں مانگو مجھ سے ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں اور یہ ہر رات ہوتا ہے ایبری نائٹ لہٰذا اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہیں اپنی بری عادتوں سے پریشان ہیں اپنے کچھ منٹل ہیلتھ کے بارے میں پریشان ہیں کسی خاص مسئلے کے بارے میں پریشان ہیں تو اس آخری حصے میں رات کے اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازے کا اور یہ دعاوں کی قبولیت کا سنہری موقع ہوتا ہے دوسرے مواقع کون سے ہیں ابن القیم لکھتے ہیں وَإِنْدَ الْآزَان حدیث میں بھی آتا ہے آزان اب آپ کہیں گے ہمارے گھر میں تو آزان ریکارڈڈ ہے بالکل ریکارڈڈ آزان بھی آزان ہے وہ کچھ اور تو نہیں ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا جواب دیں بھئی کیوں نہ دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ وہی تو کہہ رہے ہیں جو آزان کے الفاظ ہیں اب آپ مسجد میں بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ کو موزن کی اصل آواز آ رہی ہوتی ہے آ رہی ہوتی نہیں نا کس میں سے آ رہی ہوتی مائک کے ثروح آ رہی ہوتی ہے